سواگت ہے آپ کو میری یوٹیوب چینل کیریٹ اپ شوال پہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو جے کہ ایس ایس بی کلاس پھورٹو کا میریٹ لسٹ آیا ہے کچھ ٹائم کے بعد ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کی نوٹفیکیشن آئے گی جو کنڈیٹرز ای ڈاولیوز کی میریٹ پہ سیلیکٹ ہونے والے ہیں ان کی ایک وائری تھی سر کیا ہمیں نئی ای ڈاولیو سیٹیفیکیٹ بنائنی ہے ہماری ای ڈاولیو سیٹیفیکیٹ ایکسپیر ہو چکی ہے لاسٹ منت میں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ میری چینل پہ نئے ہو دو سبسکرائب امیڈیٹلی سو دیٹ یو گیٹ نوٹفیکیشن فار نیو ویڈیوز تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز مل جائیں گے لائک ہاو ٹو کریک جیکی ایس ایس بی یا کچھ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی تو آئی ویل اپ ڈیٹ یو اکارڈنگلی لہذا آپ جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کر دیجئے گا ٹھیک ہے دوستو آرڈی میں نے ہر ایک ڈسٹک کے کٹاپ کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے آپ نے ابھی تب اگر ویڈیو نہیں دیکھا تو میرے چینل پہ پلی لسٹ جیکی ایس ایس بی کے نام پہ ملے گا تو یو کن سی دیئر ٹھیک ہے دوستو سٹل آئی ویل پروائیڈ لنک تو یہاں پہ آرڈی میں نے یہاں پہ آپ کے لئے یہاں پہ ای ڈیو اوز کا فارمٹ رکھا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس لائک ہم پہلے اس کو ڈسکس کر لیں گے کہ کن بنیفیشریز کون ہو سکتا ہے اس ای ڈیو اوز کا ٹھیک ہے کس کو ملے گی ہے سیٹیفیکٹ تو پہلے یہ ضرور یہ ہے کس کو سیٹیفیکٹ ملے گی کیونکہ بہت سارے کنڈیٹز ہیں جو ڈیزرو کر رہے ہیں اگر ان کا بلا ہو جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے یہ بڑی بات ہوگی ٹھیک ہے دوستو کیونکہ ان کے پاس اگر ای ڈیو ای ڈیو ارنس ہوگی تو دیو اپروچ ٹو دا کنسرن اٹھارٹی دیو گیٹس سیٹیفیکٹ تو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں کی اگر آپ کے پاس پھائیو ایک کر آپ اگری کلچر لینڈ ہیں ٹھیک ہے اگری کلچر لینڈ اگر آپ کے پاس پھائیو ایک کر ہیں تو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ جو موین کشمیر میں ہر کسی کے پاس بیلو پھائیو ایکر لینڈ ہوگی اگری کلچر لینڈ ٹھیک ہے دوستو اگری کلچر لینڈ آپ کے پاس اگر پھائیو ایکر ہوگی تو آپ یہ تو پہلی کرائیٹیریہ ہے دوسری کرائیٹیریہ کہہیں کہ جو آپ کی فلیٹ ہونی چاہیے وان تھاؤزنڈ سکیئر فٹ سے کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے دوستو لائک آپ کے پاس مجھے لگ رہا ہے کہ ایڈ این ایوریج اگر آپ کے پاس چار لیس دین آپ ٹو پھور اور لیس دین پھور رومز چاہے آپ کے دو سٹوری ہوگی اگر دو رومز آپ کے پہلی سٹوری میں ہوں گی دو رومز دوسری سٹوری میں ہوں گی سٹل یو آر ایلیجیبل فاردی سیٹ پیک کیا رائٹ تو مجھے لگ رہا ہے اگر آپ کے پاس تو بہت سارے وہ بھی کنڈیٹیز ہیں جن کے ہنڈر سکیر پھوٹ تک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ریزیڈنشل ایریا تو یہ فلیٹ کا ہے دوستو تو آپ کا جو ریزیڈنشل پلارٹ ہونا چاہے ہنڈر سکیر یارڈز تک ہی ہونا چاہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کے پاس ہنڈر سکیر پھوٹ سے کم ہونا چاہیے ریزیڈنشل پلارٹ تو چوتھا کریڈیر ہے کیا ہے آپ کا کہ ریزیڈنشل پلارٹ 200 سکیر کلومیٹرز یہ جو 100 سکیر یارڈز ہیں یہ تو آپ کا کہاں پہ نوٹیفائیڈ منسپلٹی میں ہونا چاہے اگر آپ کے گاؤں میں آپ گھر ہیں تو آپ کا یہاں پہ چھوٹ دیا گیا ہے آپ کا 2000 سکیر یارڈز ہونا چاہیے تو اگر آپ تین کرائیٹیئریا یعنی پھل پھل کر رہے ہو تو یو آر ایلیجیبل فاردس سیٹیفیکٹ لہذا اس ٹائم پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت کم مرٹ ہونے والا ہیں ای ڈیوڈیوز کیٹیگری کا تو اگر آپ ڈیزرو کر رہے ہو تو اپروچ کنسرنٹ ایتھارٹی لائک آپ کے پہلے پتھواری کے پاس جانا ہوگا پھر آپ کو تحصیل دار تحصیل دار کے پاس جانا ہوگا لہذا آپ جا سکتے ہو تو یہاں پہ میں ڈسکس کر رہا ہوں جن لوگوں کی سیلیکشن ہونے والی ہیں ای ڈیوڈیوز کیٹیگری پہ تو ان کا یہی ایشو تھا لیٹس ڈسکسٹ تو یہاں پہ آپ سارے کلیر ڈاؤٹوز میں یہاں پہ پورا ویڈیو بناوں گا تو آپ کی جتنے بھی ڈاؤٹوز تھے وہ یہ کلیر ہو جائیں گے تو جن کے چانسز بن رہے ہیں کلاس پورتھ میں ٹھیک ہے دوستو ای ڈیوڈیوز پہ تو دین ناو نیٹو پروڈوس دس سیٹپیکٹ ان کو اب کیا سیٹپیکٹ کی ضرورت ہے آرڈی انہوں نے بنائی ہوگی تو ایڈ در ٹائم آپ اپلائنگ انہوں نے آرڈی بنائی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو ان کو کیا ہے کہ ان کو اب وہی سیٹپیکٹ پروڈوس کرنی ہوگی داکیمیٹ ایڈا ٹائم آپ ڈاکیمیٹ ویریفکیشن تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ایڈ داز ناٹ میٹر ایف یور ای ڈیوڈیو سیٹپیکٹ ایز ناو ایکسپیوڈ اگر آپ کی ای ڈیوڈیو سیٹپیکٹ اب کرنٹ ٹائم میں آپ کی ای ڈیوڈیو سیٹپیکٹ ایکسپیوڈ ہونے والی ہیں ہو گئی ٹھیک ہے تو ایف اٹواز ویلیڈ ایڈ دا ٹائم آف سبمیشن یعنی اگر آپ کی جب آپ نے پھارم پھلپ کیا تو اگر اس ٹائم یہ ویلیڈ تھی تو یہ ایو ٹو پروڈوس دائیڈ سیٹپیکٹ دوستو آپ کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تو ایڈ دا ٹائم آف داکیمنٹ آپ کو کون سی سیٹپیکٹ پروڈوس کرنی ہے جو آپ نے وہاں پہ مینشن کی کیونکہ جب آپ نے اس میں پھارم اپلائی کیا ہوگا تو وہاں پہ آپ نے آر ایڈ نمبر اینڈ ڈیٹ آپ دے سیٹپیکٹ مینشن کیا ہوگا تو وہ سیٹپیکٹ آپ کو لینی ہوگی باقی کچھ نہیں ہے تو اگر اس کا آج ایکسپیر ڈیٹ بھی ہوا ہوگا تو آپ کو چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو وہ سیٹپیکٹ آرام سے چلے گی تو میں نے آر ایڈ پنچائت میں بھی دیکھا ہے تو بہت سارے لوگ آر ایڈ پریشان تھے کیونکہ اس ٹائم ان کو یہ پتہ نہیں تھی کیونکہ پہلی ریکروٹمنٹ تھی تو پہلی ٹائم ایڈ 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 کی ویریفیکیشن ہونی والی تھی تو جن کا ایکسپیر ہوا تھا تو ایڈ ٹائم جن کا وہ ویلیڈ تھی تو وہ لوگ یعنی ان کی ریکمینڈیشن نہیں آئی ٹھیک ہے دوستو تو ون مور تنگ یہ آئی وڈ تیل یو یہاں پہ یہ جو آپ کی سیٹپیکٹ ہے ایک ویر کی ویلیڈیٹی ہوتی اس میں ناکہ فائنانشل ویر تو پہلے بھی فائنانشل ویر کیونکہ فائنانشل ویر آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں پہ یعنی اپریل اپریل سے بلکل نیکسٹ یعنی فرسٹ اپریل سے تھرٹی فرسٹ مارج ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ کا فائنانشل ویر ہوتا ہے تو اگر کسی نے ڈیسیمبر لائک اگر کسی نے ڈیسیمبر ٹو تھاوزنٹ اگر کسی نے ڈیسیمبر ٹو تھاوزنڈ مارج ٹھیک ہے ایو تو اس کا فائنانشل ویر یعنی اس کی ٹوونٹی نائن فائنانشل ویر میں یہ ایشو ہو گئی اب اگر اس نے فارم سب میٹ کیا ٹو تھوزنٹ ٹویٹ جیسا کہ آپ جانتی ہو اگست میں یہ نوٹفیکیشن آئی تھی یعنی اگست ٹو تھوزنٹ نائن ٹویٹ میں یہ نوٹفیکیشن آئی تھی تو اگر آپ نے ڈیسیمبر میں سیٹیفیکیٹ لی ڈیسیمبر 2019 میں ٹھیک ہے دوستو تو اس کا فائنانشل ویر آپ کا 2019 ہوگا تو اس میں آپ کا 2020 ہوگا تو لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دیسیمبر میں اپنے سیٹیفیکیٹ لی تو ڈیسیمبر 2020 تک یہ ویلیڈ تھی اگست میں آپ نے فارم سبمیٹ کیا تو وہاں اس ٹائم بھی یہ ویلیڈ تھی تو ڈیسیمبر 2020 میں یہ ایکس پیر ہوگی تو اب آپ کے پاس یہ سیٹیفیکٹ ہوگی کیونکہ سیٹیفیکٹ کوئی لوگوں ڈیسیمبر کی بات ڈیسیمبر کے بات اگر آپ نے کانس ٹرکشن کی تو آپ کے پاس یہ سیٹیفیکٹ نہیں ہوگی تو لہٰذا جو آپ نے دیسیمبر 2020 میں سیٹیفیکٹ بنائی 2019 نے بنائی تھی وہ ایکس پیر ہوگی دیسیمبر 2020 ہاں ایڈ تائم اگست میں آپ کی یہ ویلیڈ تھی اس کا نمبر بھی آپ نے وہاں پہ مینشن کیا لہذا آپ کو کوئی نئی سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے لہذا آپ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں پہ آپ کے ڈاؤٹ ہوئے ہوں گے تو اگر آپ کے پاس اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز ڈو سبسکرائب لائک اور شیئر تاکہ ہر ایک کو بینیفٹ مل جائے گا میرے ساتھ بنی رہنے کے لئے میرے چینل پہ سبسکرائب کا بٹن کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ مل جائیں گے تاکہ بہت بہت